بھارت کے مسلمانوں کا بھی سارا وبال ہماری گردن پر ہے آج میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ اچھی طرح نوٹ کر لیں بھارت کے مسلمانوں نے جسے آپ فرض کفایہ کہتے ہیں نماز جنادہ فرض کفایہ چند لوگوں نے بھی کسی مسلمان کی نماز پڑھ لی تو سب کی طرح سے ادا ہوگی کسی نے بھی نہیں پڑھ لی تو سب مجرم ہو جائیں گے بستی کے سب لوگ مجرم ہوں بھارت کے مسلمانوں نے فرض کفایہ ادا کیا جب پاکستان بنوا دیا آپ کو اور اس کی قیمت آج بھی وہ دے رہے ہیں کھلے نعرے لگ رہے ہیں مسلمان کے دو اسطحان پاکستان یا قبرستان تیسرا کوئی جگہ نہیں ڈنکے کی چوٹ کہا ہے بابری مسجد کے بعد ہلکی اڈوانی نے ہم ساری مسجدیں گران دیں گے ہندوستان کے در کوئی مسجد باقی نہیں چھوڑے ڈنکے کی چوٹ اعلانی ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ نعرے تو نہ معلوم کب سے لگ رہے ہیں اور نہ معلوم کب سے میں یہاں ان مسجدوں کے اندر بھی اور اپنی تقریروں میں وہاں کرتا رہا ہوں کہ چاہ وہاں ہو رہا لیکن ہمارے تو کان پر جو نہیں ریکھتی ہمارے تو وہی دھندے ہیں وہی کاروبار ہے اپنا بزنس ہے اس کی سارے مسئلے ہیں اس کی اپنی بلڈگیں ہیں اپنی موٹریں ہیں اپنے ٹیلی ویجن ہیں اپنے کئی کئی کورسز کے ڈنرز ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہمیں بحث کیا اسلام سے تو بتائیے ہم سے بڑا مجرم کون ہوگا آج جو کچھ ہندوستانی مسلمان پر بیٹھ رہی اس کا جرم ہمارے کندے پر یہ میں جذباتی انداز میں نہیں کہہ رہا میں تو دو اور دو چار کی طرح ثابت کر سکتا انہوں نے فرضے کے فائعہ ادا کر دیا اور اس وقت یاد کیجئے مولانا ابو الکلام آزاد مولانا مدنی جمعیت علماء ہند کے علماء اپنے تقدس اور اپنے تدین اور اپنے تقوی کے اعتبار سے کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا ان کی نیت پر اور ان کے تقوی پر اور کردار پر انہوں نے کیا کہا تھا یہی کہا تھا کہ یہ پاکستان بنا کر تم مسلمان آنے ہند کو تین حصوں میں تقسیم کر دو گے تین میں کہا تھا دو میں نہیں تین میں حالانکہ بداہر تو ایک پاکستان بن رہا تھا نا لیکن یہ مولانا ابو الکلام آزاد کے الفاظ تھے کہ پچیس برس سے زیادہ یہ دو خطے یک جا نہیں رہ سکتے اور پچیس برس کیا سوہ چومیس برس میں ٹوٹ گیا پاکستان پچیس برس پورے نہیں ہوئے اور ان کے الفاظ سے یہ کہ پچیس برس سے زائدی جمع نہیں رہ سکتے سوہ چومیس برس میں ختم ہو گیا سولہ دیسمبر انیس سو اکتر ستر کو پاکستان ختم ہو گیا ہو گیا کی نہیں ہو اکتر کو بارحال نوٹ کرنے کی بات تھے انہوں نے ہم نے کیا کہا تھا میں بھی مسلمان بھی گئی تھا میں نے بھی نعرے لگا ہے چاہے غیر شعوری دور تھا ہائی سکول سٹیونٹ تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ فلک شگاف نارے لگائے ہیں اور روائے وقت کا پرچہ انتظار کرتے تھے سٹیشن پر کھڑے ہو کر حصار ریلوی سٹیشن کے اوپر کیا اب گاڑی آئی اور اب روائے وقت لیا پھیل گئے پورے شہر میں اس کو پہنچانے کے لیے ہم کیا کہا کرتے تھے نہیں دو طرف سے پاکستان مضبوط پاکستان ہوگا ہندوستان میں کسی ہندو کو جرت ہوگی مسلمان کے لیے کوئی مہلی نگاہ سے دیکھنا بھی وہ سارے خواب کانگے ہیں وہ تو حرن ہوئے وہ دو طرف کا جبھا تھا وہ تو ختم ہوا اس لیے کہ وہ زنبور تو اب رہا ہی نہیں وہ تو کھل گئی نوٹ ہی ختم ہوئی وہ مشرقی پاکستان اور حال یہ ہے کہ آپ کی وزیر آدم بنگلہ دیش نے یہ بھی پسند نہیں کیا کہ بابری مسجد پر جو بیان تھا وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ مشترک بیان دے دیں یہ اشتراک بھی دنیا کے سامنے نہ آ جائے کہ مشرقی پاکستان سابقہ اور اس وقت بنگلہ دیش کی وزیر آدم اور مغربی پاکستان جو اب پاکستان کے تحت صرف پاکستان ہے اس کے وزرائے آدم نے مشترکہ بیان دے دیا یہ بھی نہیں آنا چاہیے یہ حال ہے ہمارا حالانکہ بات اپنی جگہ پر کوئی ایسی نہیں تھی کوئی سیاسی نہیں ایک مذہبی معاملے کے اوپر اظہار رائے کرنا تھا اس نے کہا نہیں آپ کے ساتھ مشترک بیان میں نہیں دوں گی نہیں دیا تو وہ جو تھا دو طرف سے جب تھا وہ تو سنی قطر میں کھل گیا جو ہمارا حال ہے وہ تو ہونا ہی تھا یہ ملک بنا اسلام کے نام پر اس کا استحکام ہو سکتا تھا تو صرف اسلام کی بنیاد پر ہو سکتا تھا اسلام سے قدداری کی لہذا یہاں تو اب قومیتیں ہیں یہاں تو اب اتھنیک اور ریجنل اور نمالوں کس کس قسم کی اور لنگویسٹک جو ہیں نیشنلیٹیز ہیں نیشنلیزمز ہیں وہ جو ایک امت ایک وقت میں بن گئی تھی ایک قوم مسلم قوم ہندو کے مقابلے قریب تو ختم ہوئی اور حال کیا ہو گیا ہے اس سے پہلے بھی کبھی کبھی ہندو مسلم فسادات ہوتے تھے کیا سندھ سے مسلمان نہیں پہنچ جاتا تھا وہاں ریلیف کے لیے کیا پنجاب سے اور سندھ سے مسلمان نہیں جاتے تھے بیہارت نہیں گئے تھے کیا کانپور کی مسجد شہید ہوئی تھی انیس سو پندرہ میں تو پوری ہندوستان سے مسلمان نہیں پہنچ گئے آپ کیا کر رہے ہیں مندر گرا دیئے یہاں بڑی بہادری کا کام کیا مندر گرا دیئے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے یہاں بھی گویا کہ ہم اپنے عمل سے اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں اسلام تو اجازت نہیں دیتا آپ کسی اور کے جرم کی صدا کسی اور شخص کو نہیں دی سکتے ہمارے پاس تو یہ سیکلیٹ ٹرسٹ ہیں یہ لوگ ذمی وہ اپنے آپ کو منواتے نہیں لیکن ہمارے تصور سے اسلام کی تصور سے ذمی ہے ان کی جان مال عزت عبرو ان کی عبادت گاہوں کی افادت کا ذمہ ہے ہمارا ایک بڑی بہادری کی ہے سوچ یہ تو صحیح کیا دنیا نے سوچا ہوگا نتیجہ کیا نکلا اگر کسی درجے میں بھی بابری مسجد کی شہادت پر کوئی دنیا میں کوئی رائے عامہ ہو سکتی تھی کوئی ہندوستان کے خلاف ختم ہو گئی جو انہوں نے کیا دس گنا تم نے کر لیا انہوں نے ایک مسجد گرائی ہے تم نے اتنے سو کہتے ہیں پتہ نہیں مجھے تو معلوم نہیں سو گرائے ہیں کتنے گرائے ہیں بارہ جتنے مندر تھے تم نے گرائے دیئے فرق کیا ہے ایک کردار ہے تمہارا ایک ہی تمہارا اخلاق ہے ایک ہی تمہارا میار ہے کوئی فرق ہی نہیں بلکہ وہاں تو کم سے کم یہ توڑا ہے دنیا کی آنکھوں میں جھول ڈالنے کے لیے کم سے کم یہ کہ فوراً منسٹری جو حسن ریزائن کیا ہم نے مان لیا ہم نہیں کر سکے ہم مجبور رہے حالانکہ سب ان کی اجازت سے ہوا ہے بلکہ ان کی ملی بھگت سے ہوا ہے لیکن یہ کہ کلیان سنگھ نے فوراً استیفہ دے لی آمنسٹری ختم پھر وہ بھارت کی مرکزی حکومت نے اور بھی پارٹیز کو بھی بین کر دیا اور اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے حکومتیں بھی تین اور صوبوں کی توڑ دیں وہ تو سرخ روح ہو گئے پوری دنیا کی جو رائے اعمال ہے ہم اس کے سوا کیا کر سکتے ہیں ہمارا ایک دستور ہے دستور میں جو بھی صوبائی حکومت ہوتی ہے اس کی اجازت کے بغیر ہم فوج بھیج نہیں سکتے وہاں پہ صوبائی حکومت تھی اس نے ہمیں یقین دہانی کرائی تھی سپریم کورڈ کو بھی یقین دہانی کرا دی تھی کہ مسجد کو کچھ نہیں ہوگا تو ہم تو اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے تھے ہے سب جھوٹ سب کو پتا تھا جو کچھ ہوگا اندر خانے میلی بھگت تھی لیکن یہ ہے کہ کم سے کم انہوں نے فیس سیونگ کے لیے ان کے پاس مواد موجود ہے آپ کے پاس تو وہ بھی نہیں آپ کے تو اخبارات نے لکھا ہے کہ کورپوریشنز کے ٹریکٹرز جو ہیں گئے ہیں گرانے کے لیے اور وہ درہا جو ہے ایک وزیر کا نادر پروید کا تو نام آیا ہے اخبار میں خبر تھی ہم نے بھی پڑھی تھی فوٹو بھی دیکھا تھا کہ وہ خود ہاتھ میں پھاڑا لے کر جو ہے وہ منظر گرانے کے لیے چلے یہ جو صورتحال ہے جان لیجئے اس وقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہندوستان کے مسلمان پر تو جو قیامت بیٹ رہی ہے بیٹ رہی ہے میں نے اپنا ایک تاثر کچھ عرصے پہلے یہاں پر شر بیان کیا تھا رہا ہے میرا تاثر اور وہ ہے اصل میں وہ لاس سپر جو ہے انجیل میں جس کا تذکرہ ہے حضرت مسیح علیہ السلام نے جو آخری کھانا رفع سماوی سے قبل کھایا ہے اس باغ میں جہاں رو پوشت تھے اپنے ہوارین کے ساتھ تو اس میں یہ الفاظ آئے ہیں میں نہیں جانتا صحیح ہیں غلط ہیں وہ ایک علیہ دا بات ہے کہ آپ نے وہ روٹی توڑی اور کہا کھاؤ eat and this is my flesh یہ میرا گوشت ہے کھاؤ اور اس کو کہتے ہیں وائن کوئی مشروب ہوگا جو بھی ہوگا ڈالا کے پیو drink and this is my blood میرا احساس ہمیشہ یہ رہا ہے اس کے بعد کچھ ماند پڑ گیا جب یہاں مسلمان نے مسلمان نے یہاں مارا ہے اور کچھلا ہے اور زندہ آگ میں جلایا پھر بات ختم ہو گئی میرے دل کے اوپر سے وہ احساس ختم ہو گئی وہاں ہندو کے ہاتھوں جب مسلمان کے ساتھ یہ کچھ ہوتا تھا تو پھر جب میں کھانا کھاتا تھا محسوس کرتا تھا کہ میں ہندوستانی مسلمان کا گوشت کھا رہا ہوں اور ہندوستانی مسلمان کا خون پی رہا ہوں یہ ہمیں ایش جو یہاں حاصل ہیں جو آرام حاصل ہیں جو ہمیں یہاں پر سہولتیں حاصل ہیں جو معاشی خوشت اس کی کوشت پر ہیں اس نے آپ کو یہ ملک لے کر دیا اور آج تک اس کی قیمت ادا کر رہا ہے اور ہم جو ہے ایش کر رہے ہیں گل چھرے اڑا رہے ہیں یہاں جس کے پاس دو پیسے ہو گئے برقہ اتار کے اس نے پھیک دیا یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو مفلسی کیوں چھپانے کا شد ذریعہ تھا چار پیسے ہوں اچھے کپڑے پہنے ہوئے میک اپ صحیح کیا ہوا تو پھر برقے کی جائے ضرورتیں اور میں نے شاید سنایا آپ کو مجھ سے تو چند لڑکیوں نے یہ الفاظ کہے باقاعدہ میں جب پریکٹس کرتا تھا لاہور بکریشن نگر میں تو ایک گھرانے کی اور مجھے معلوم ہوا کہ ان کے والد انتہائی نیک تحجد گدار کئی لڑکیاں تھی بہنیں ایک ہی تقریباً عمر دو سو سے ایک ڈیڑے سال کی کبھی وہ آتی تھی کلینک میں میں نے تو برقے سمیت کبھی آ رہی ہیں تو بغیر برقے کے میں نے پوچھا یہ کیا تماشا ہے آپ لوگوں کا کبھی بغیر برقے کے کبھی برقے سمیت صاف جواب دیا میں ان کے الفاظ کوٹ ان کوٹ میں ان کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں دارس صاحب جب ہمیں کوئی میک اپ کرنے کا کپڑے بدلنے کا موقع نہیں ملتا تو ہم برقہ پہن لیتی اور جب ہمیں موقع وقع ملتا پھر ہم برقہ کا ایک کو پہن لیتی تو گویا کہ اس کو چھپانے کا ذریعہ برقہ ہے کہ کپڑے ملے ہیں میک اپ نہیں کیا تو لہذا برقہ پہن لیتی یہ ہے حال پاکستان میں اسلام کا جو ہم نے بنایا ہے تو میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں تو قیامت اب وہاں جو اوفیشل فگرز ہیں ایک ہزار بارہ سو کتنے ہیں لیکن کم سے کم دس ہزار آدمی اور اب یہ چین ہے فسادات کی کل کے اخبار میں عمد آباد کی تھی کبھی کہیں ہیں کبھی کہیں ہیں اور واقعہ یہ ہے کے تفصرے یہ ہو رہے ہیں کہ ہندو فنڈمنٹلزم is on the rise یہ جو کچھ ہوا ہے جتنا بھی اس کے اندر ان کو گرایا گیا ہے ان کی حکومتیں گرائی گئی ہیں اس سے انہیں تقویت حاصل ہو رہی ہیں they are getting stronger and stronger کانگریس کے لیے اب اپنی جو ہے جان بچانی مشکل ہے اور اس وقت سب سے بڑا ان کے لیے جو ہو گیا وہ یہ ہے کہ وہ کومنیسٹوں کی سپورٹ کے بغیر چل دی سکتے ہیں اور کومنیسٹ جو ہے وہ ان کی جو اس وقت وہ امریکہ کے زیرے اثر جو اپنی اکنومک پالیسی اس چیل کر رہے ہیں اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں لیکن یہ ڈائیلیمہ ہے فنڈمنٹلزم اصل جو چلا ہے وہ ہندوستان میں چلا ہے بدنام پوری دنیا میں مسلمان ہو گیا لیکن اب اس کا میں بلیم نہ امریکہ کو دے سکتا ہوں کسی اور کو یہ تو اعباد سبا ہمارا اپنا کیا دھر آئے یہ انیس سو پچیس یہ جو دوسری جماعتیں ہیں وی اچ پی ہے وشوہ ہندو پریشت یہ اس کی ایک زیلی تنظیم ہے جیسے جماعت اسلامی کی زیلی تنظیمیں ہیں اسی طرح کی زیلی تنظیم ہیں آر ایسس خود کبھی نہیں آئی پولیٹکس میں اور دو مرتبہ تاریخ میں اس کو بین کیا جا چکا ہندوستان میں چونکہ آر ایسسس کا آدمی تھا جس نے گاندھی کو اسیسنیٹ کیا تھا انیس سوڑتالیس میں دی پارٹی واس بینڈ لیکن ہر مرتبہ پہلے سے زیادہ اوبر کر آئی ہے وہ اور آج یہ سب کے سب وی اچ پی والے بی جے پی والے یہ سب در حقیقت آر ایسس کے آدمی کہ اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت بہت مخدوش ہے کتنا بڑا انہوں نے قدم اٹھایا ہے اور مسلمان کیا کر سکتا تھا کوئی ریزنمنٹ کی ہزاروں سے ایک لو پولیس والوں نے بھولے ہیں وہاں کوئی اس وقت رائٹس نہیں ہوئے اور ساتھ کہا ہے ریڈیوز نے بھی بی بی سی نے بھی پولیس کی فائرنگ سے مارے گئے ایک دن میں تین سو آدمی بومبے کے اندر جو ہلاک ہوا ہے وہ پولیس فائرنگ سے ہوا کیسے مقابلہ کر لیں فوج کا کیسے کر لیں پولیس کا کیسے کر لیں اس اعتبار سے جو کچھ وہاں بیٹ رہی ہے وہ تو بیٹ رہی ہے جو ہم پہ گدری سو گدری مگر شبہ ہجنا اب یہ معاملہ پاکستان والوں کے سوچنے کا ہے جو ہم پر گزرے گی کچھ لوگ ہمارے ہاں بڑے دانشور بنے پھرتے ہیں اور بڑے شوق سے ہندوستان ٹوٹ جائے گا وہ تو ٹوٹے گا لیکن اس کے ٹوٹنے سے پہلے تم پر جو آفر ٹوٹے گی اس کا تمہیں تصور نہیں ہے تم سمجھتے ہو کہ یہ یہ جو لکیر کھیچی ہوئی یہ سرحت کی یہ بچا لے گی جبکہ اصل مجرم تم ہو میں ہوں آپ ہیں جنہوں نے ان کی کوسٹ پر یہاں عیش کے اپنے ایوان سجائیں ان کا خون پی رہے ہیں یہاں پر عیشگاہوں کے اندر ہم ہیں اصل مجرم تو اہم در حقیقت وہ عذابِ الٰہی جو ہے بالکل سر پر آ چکا اور یہ میں بتا چکا ہوں کہ اول نمبر مجرم مسلمان آن عرب نمبر دو مسلمان آن پاکستان لیکن قوم یونس کی طرح سے ایک امکان ہے کہ ہم ابھی توبہ کریں روئیں گڑ گڑائیں فیصلے کریں زندگیوں کو بدلیں انفرادی توبہ جب نہ ہوگی تو اجتماعی کیسے ہو جائے گی افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ ہماری بیماری کیا ہے وہ کر دے میں بیٹھا رہا ہوں میں تو اپنے دھندے اپنی دکان اپنا کاروبار اپنی فرم اپنا پروفیشن میں تو اس سے نہیں لوں گا اور لوگ کر دیں بہت کریں گے وہ توڑھ رہے چندے دے دیں گے بس بہت ہے باقی ہمارے ایش ہمارے کاروبار ہمارے پروفیشن ہم اس سے وقت کیسے نکال لیں کیسے ممکن ہے پھر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ کیسے دے دیں کسی کو امیر مان لیں اس کا حکم مان لیں جبکہ دنیا میں جیسا کہ میں نے ارس کیا وہاں کیا ہوتا ہے آر ایس ایس کے اندر اگلا امیر بھی وہ منتخب نامزلد کرتا ہے پچھلا امیر اور اپنے پاس رکھتا ہے ڈیکلیئر کر کے کہ میرے بعد یہ ہوگا تاکہ ٹریننگ اس کی زندگی میں لے لے اور لازم چل رہا ہے پچیس لاکھ اس وقت ان کے والنٹیئرز ہیں پورے ہندوستان کے ہمارے ہاں جماعتوں پر سپلٹ ہو رہی ہے ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے اور وہ نئے محاذ ایک روڑے اور جمع کر سبحان اللہ مکھ چلد بد شاشانی مکھ چلد بد شاشانی مت چمکے لانٹ نورانی کلی زلک